موسیقی 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 اس کا جیو اینڈ مورفو لوج مورفو اینڈ لوجی لوجی کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ سائنس ہوتی ہے مورفو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی اسٹرکچر کسی بھی طریقے کا اسٹرکچر مورف بولایاتا ہے یہ ہماری جیو کا مطلب ہوتی ہے ارث یعنی کی ارث کے اسٹرکچر کا جو سائنس بہائنڈ ڈیٹ ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں جیو مورفو لوجی تو جیو مورفو لوجی is the study of physical feature of the surface of earth and its relation to جیو لوجکل سٹرکچر تو آئیڈیا لگ گیا آپ کو کیا چیز ہے جیو مورفو لوجی کوشش نہیں کبھی پوچھا جائے گا پہلے ہی بتا دے رہا ہوں چلے یہ خیر کوئی بات نہیں جیو مورفو لوجی پروسس کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں ہم لوگ جیسا کی دیکھیں ہیں کی فیزیکل فیچر کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو جو پروسس ہوتے ہیں اس کو فیزیکل فیچر کو بنانے کے دوران میں ڈبلپمنٹ کے دوران میں جو جو فورسز لگ رہی ہوتی اور جیسے فورسز لگ رہی ہوتی اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں جیو مورفو لوجی پروسس جیسے the formation and deformation of land form on the surface of the earth are a continuous process which is due to continuous influence of external and internal forces کچھ forces لگتے ہیں یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کون کون سے forces لگ رہے ہیں ہمارا آتا ہے earth movement and land form تو basically یہاں پر ارث جو ہوتی وہ لگاتار deformation کے through ہو کے جا رہی ہوتی ہے deformation کا reason ہوتا ہے کہ لگاتار یہ کئی سارے forces کے contact میں آ رہی ہوتی ہے force کے contact میں آگی تو سیدھی سی باتیں deformation ہوگا ہی ہوگا یہ جو forces ہوتے وہ generate ہو رہے ہوتے ہیں because of the heat کیونکہ ہمارے ارث کے interior میں radioactive material بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ دیکھیں crystal plate کا movement بھی ہوتا رہتا ہے جس کو ہم لوگ tectogenesis بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کل کے class میں پڑھیں گے اور یہ ہی ہوتا ہے plate tectonic plate tectonic کی class ہوتی ہے تو دیکھیں ہم لوگ tectonic سے آ کے آئے next ہوتی ہے ہماری force generated by the rotation of earth تو ارث کے rotation کی کارنے سے بھی ایک force لگتی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں coriolis force this is basically coriolis force اور اسی طریقے سے ایک اور force لگ رہی ہوتی ہے جو climate کے کارنے سے ہوتی ہے جیسے wind ہو گیا precipitation ہو گئی pressure weld ہو گئی اٹھ سکتا تو ہمارے کچھ یہ forces ہو جاتے ہیں اب ہم لوگ جو رہا actual forces پہ آ جاتے ہیں تو geomorphic process میں دو forces لگتے ہیں ایک کو بلاتا ہے endogenetic forces دوسرے کو بلاتا ہے exogenetic forces جو endogenetic کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں internal force internal force کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ارث کے internal میں لگ رہے ہوتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ this is because of radioactive والا جو چیز ہے radioactive material inside the earth ہے جس کے کارنے سے heat بہت زیادہ نکل رہی ہوگی اور اسی کے کارنے سے یہ جو force ہے وہ develop ہو رہی ہوگی external force جو ہوتے ہیں وہ external agent کی کارنے سے ہوتے ہیں external agent کا مطلب ہو جاتا ہے جیسے wind ہو گیا river ہو گئی water ہو گیا glacier ہو گیا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ بول دیتے ہیں external agent اور ان کے تھروں جو جو forces لگتی ہیں اب یہ forces کون کون سی لگیں گی ایک تو force لگ جائے گی جو mechanical force ہے mechanical force کیوں 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 اس کے اندر میں velocity ہوگی اور velocity اپنے ساتھ اس کو لے کر کے جا رہی ہوگی اس کے علاوہ ان کے پاس ہوتی ہے chemical force کیوں 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 کی سی لی سی بات ہے اس کو اپنے اندر گھول لینے کی solution کی ایک چھمتہ ہوتی ہے اور اس solution کے کارنے سے گھول لینے کے کارنے سے اس کے پاس ایک chemical property آ جاتی ہے جس کو کہ ہم لوگ exogenetic forces کے تھروں represent کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور detailing میں اگر آئے تو endogenetic forces again دو طریقے کا ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے جس کو slow motion بولتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے جو sudden motion کے کارنے سے ہو رہی ہوتی ہے slow motion میں اگر بات کریں تو again یہاں پر دو forces ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اوروجینک force اور دوسرے کو بولتے ہیں اپیروجینک اوروجینک کا مطلب ہوتا ہے جو یہ mountain building processes ہوتی ہیں تو یہ mountain building کا کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر جو force لگتا ہے وہ اتنا زیادہ strong ہی لگتا ہے جو اپیروجینک میں لگتا ہے یہاں پر basically continent development ہو رہی ہوتی ہے this is basically continental development clear ہو گیا کیا چیز ہے ابھی ہم لوگ اس کی property کے بارے میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے دوسری جو force ہوتی ہے وہ ہوتی ہے sudden motion sudden motion میں دو ہو جاتی ہے ایک تو volcanic ہو جاتی ہے اور دوسری ہو جاتی ہے earthquake ایک طرف آپ کا earthquake آ رہا ہے دوسرے سائیڈ آپ کا جو لمکھیہ جاری ہے volcanic زمہ جاری ہے تو یہ ہوتی ہے sudden moment جو اچانک سے ہو جاتی ہے sudden rain nature میں نکل کے آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے exogenic forces کے بارے بات کریں جو external forces ہوتے ہیں یہاں پر basically تین طریقے کے force ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے جو weathering ہوتی ہے دوسری erosion ہوتی ہے اور تیسری deposition ہوتی ہے اگر weathering کے بارے میں بات کریں تو weathering کا مطلب ہوتا ہے یہ physical weathering بھی ہو سکتی ہے یہ chemical weathering بھی ہو سکتی ہے اور یہ mechanical weathering بھی ہو سکتی ہے mechanical جو physical weathering ہوتی ہے یہ because of temperature ہوتی ہے temperature کے کارڈ سے کیسے ہوتی ہے جیسے ہمارے لیتے ہیں یہ کوئی ہمارا body ہے اس body کو جب آپ temperature دیں گے مطلب heat دیں گے تو چیزی سی بات یہ body expand کرنا چاہے گی جیسے یہ expand کرے گی اس کا جو باہر والا surface ہے یہ surface ایلیا بڑا ہو جائے گا بڑا ہونے کے کارڈ سے یہ فیل جائے گا جیسے آپ دیکھیں گے کچھ موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی tummy نکل جاتی ہے تو وہ فیل جاتا ہے اس کی جو ہوتی ہے وہ فیل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے اب مان لیتے ہیں جب اس کو cold کریں گے آپ جب واپس سے اس body کو پتلا کریں گے تو کیا ہوگی یہ جو باہر کی skin ہے یا کہہ سکتے ہیں باہر کا یہ جو surface ہے یہ تو stretch کر گیا ہے اب جب بھی یہ چھوٹا ہوگا یا کہہ جیجے کہ یہ ہمارا جو اس طریقے سے contract کرے گا تو اس کے اوپر جو surface ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے پپڑی پپڑی type کا جم جائے گا یہ جو پپڑی ہے basically this is because what this is this is because of the stretch in the surface یہ جو ہے stretch ہو گیا تا surface میں اس کارڑ سے ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ جو thawing اور لگاتار contraction اور یہ سب چیزیں لگاتار کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے کارڑ سے یہ جو باہری surface ہوتی ہے وہ weak پڑی آتی ہے اور جیسے یہ surface weak پڑی جائے گی ویسے ہی obviously یہاں پر کیا ہوگا باہر نکل جائے گا یا ٹوٹ کر کے الگ ہو جائے گا اس طریقے کے weathering کو بولتے ہیں ہم لوگ physical weathering جہاں پر temperature کا use ہو رہا ہوتا ہے دوسری ہوتی ہے chemical weathering chemical weathering تو آپ کو سمجھ میں آئے گیا کہ اس کو جب ہم goal دیں گے جب کسی solution میں ہم اس کو ملا دیں گے تو obviously وہاں کا جو surface پڑی جائے گا ختم ہو جائے گا اور اپنے آپ وہ weather کر جائے گا ٹوٹ جائے گا تیسری ہوتی ہے mechanical weathering جہاں پر river ہو گیا یا کوئی ایک ایسا agent جس کے پاس اپنی velocity ہے وہ velocity میں ٹوٹے ہوئے element کو اپنے ساتھ carry کر کے یہ لیتے جاتا ہے تو اس کو یہاں پر کیول اور کیول کہہ سکتے ہیں کہ توڑ فوڑ کا کام ہوتا ہے this is a force where basically destructive forces are going on تو یہاں پر destruction ہو رہا ہوتا ہے اور جبکہ deposition میں بات کریں تو یہ construction ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر material ایک جگہ پہ اکٹھا accumulate ہونا شروع ہو جاتے ہیں deposit ہونا شروع ہو جا رہے ہوتے ہیں تو یہ basically ہمارا external agent کے روپ میں سامنے نکل کر کے آ جا رہا ہوتا ہے clear ہو گیا ہماری یہ آخر میں forces کون کون سی ہیں آگے اگر بات کریں تو دیکھیں آگے ہمارے پاس آتی ہے geomorphic process کے one by one کر کے سارا discuss کر لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے endogenetic moment جو کی basically internal forces کے کارر سے ہے تو یہ internal forces کو اب ہم لوگ discuss کرنا شروع کر دیتے ہیں moment inside the earth crust or interaction of matter diastrophism جس کو ہم flow اور sudden moment بھی بولتے دھیان رکھے گا ncrt میں اس کا نام diastrophism لکھا ہوا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھے گا کیا چیز ہے the energy emanating within the earth by radio activity rotational and tidal forces friction primordial heat from early earth are the main forces behind these moment already ہم لوگ discuss کر لیا ہے this energy due to geothermal gradient geothermal gradient کا مطلب ہو گیا earth کے اندر میں ہی جو heat source ہے اس کے کارن سے جو بھی temperature میں variations آئے ہوئے ہیں and the heat flow from within induced diastrophism and volcanism in the lithosphere thereby causing pressure volume temperature changes جیسے pressure volume change temperature change ہوگا سیدھی سی بات internal forces act کرنا شروع کر دے رہے ہوں گے یہاں پر basically جو moment ہے diastrophism کو لے کر کے تو diastrophism کا مطلب ہوتا ہے forces generated by movement of the solid material of earth crust تو جو بھی solid material of earth crust ہے اس کے اوپر میں جو force لگ رہا ہے because of the internal heat اور internal mechanism اس کو کچھ processes include کی جاتی ہیں جیسے ہو گیا plate tectonic ہو گئی اور اپیرو جنیس ہو گئی یہ سب sudden moment اور slow moment ہوتے ہیں جو diastrophism میں consider کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ basically کرتی کیا ہے کہ move کر دیتی اور build up portion of earth crust کیونکہ نیچے material باہر کی force ہوتی ہے جس کو ہم بولتے اپیرو جنیس force یا اسی کو ہم بولتے ہے continent formation movement ہمارے پاس آج کی date میں جب آپ دیکھیں گے تو basically seven major continent آ جا رہے ہوتے ہیں یہ سارے continent کی جو building ہوئی ہے وہ اسی اپیرو جنیس forces کے قارن سے ہوئی ہے اگر اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل کے بارے بات کرو تو اپیرو جنیس مومنٹ is vertical movement of earth along the radius of earth crust تو چونکہ یہ جو ہمارا force ہے بہت strong force ہے اور یہ جو strong force ہے یہ لگتا ہے along the radius of earth along the radius لگنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپوز یہ ہماری earth ہے اور یہ جو forces ہے وہ کچھ اس طریقے سے لگ رہی ہے اس طریقے سے اور لگتار یہاں پر plate boundary پر لگتار forces لگ رہا ہے اس force کے قارن سے یہاں پر basically content development start ہو جا رہا ہوتا ہے it is the content building process which involves uplift or warping basically vertical movement of earth some crust emerge there by leading to the elevation basically جیسے force لگائیں گے مال لیتے ہیں ہمارا earth surface ہے اور یہ ہماری force لگ رہی ہے force لگے گے تو سیدھی سی بات ہے یہاں پر surface اس طریقے سے ہوگا اور یہاں پر surface اس طریقے سے ہو جائے گا تو یہ basically جہاں پر ہمیں uplift کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم لو انڈیا کے example کے بارے میں بات کر دیکھیں کاتیا وار کا جو بیچ ہے نلور کا جو بیچ ہے اور تیرون ویلے کا جو بیچ ہے یہ جو areas ہیں ہمیں اسی طریقے کے uplift کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں پھر آتی ہماری subsidence جس طریقے سے ہماری body uplift کی ہے ویسے ہماری body subside بھی کر رہی ہوگی یہ جو subsidence ہے basically وہ downward motion کے کارر سے ہو رہا ہوتا ہے دیس دیو تا آگین this is vertical motion but in downward direction تو leading to submergence there is leading subsidence example group میں لے سکتے جیسے mammoth cave in canchuki ہو گیا topography جو چائنا میں ہے and these South America presence of peat and ignite bed along the sea level in Thirino by of the sun is an example of subsidence تو یہ کچھ examples ہے اس کو آپ لوگ سچ یاد کرنا ہے تو کر سکتے ہیں بہت اتنا important نہیں آپ اس چیز کو skip کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ زیادہ ہی آگے اگر بات کریں تو دیکھیں ہماری دوسری force ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اور جین ماؤنٹین بیلڈنگ forces یہ اور جین force ہوتی ہیں وہ اپیروجین سے چھوٹی force ہوتی ہے چھوٹی innocence کی area of influence ہوتا ہے تو area of influence کے لئے کتنا یہ construction یا destruction کر رہی ہے تو اپیروجین ہماری relatively جیادہ stronger force ہو جا رہی ہوتی ہے تو جو اور جین force ہے these are the moment are horizontal moment ہے یہ دھیان رکھئے گا اپیروجین vertical moment ہوئی تھی جس کے قارن سے radial formation ہو رہی تھی جب mountain building process جو ہوتی ہے horizontal moment ہوتی ہے horizontal moment ہوگی تو سیزی سی بات ہے یا تو اس طریقے سے ہو رہی ہوگی یا تو اس طریقے سے یعنی یا تو یہ tension forces ہو رہی ہوں گی یا پھر یہ contraction forces ہو رہی ہوں گی تو ہمارے پاس دو طریقے یہ force نکل کے آ جا رہی ہوتی ہے these involve mountain building through severe folding and faulting act tangibly to the earth surface تو یہ tangent کے روپ میں کام کر رہی ہوتی ہے جیسے ہمارے دیتے ہیں یہ ہمارا surface ہے اگر یہ radial along the radial work کر رہی ہے تو ہم لوگ بول رہے تھے کہ یہ اپیرو جینک ہے لیکن اگر tangent کے along اور اگر اس طریقے سے movement ہو رہا ہے تو ہم بولیں کہ یہ اور genic force clear ہو گیا چیز ہے تو these horizontal movement can be through force of compression اور force of tension تو جیسے ہم لوگ نے کہ tension and compression دو طریقے کی forces ہو جا رہی ہوتی ہیں اگر ہم لوگ one by one کر کے discuss کرنے تو force of compression کے بارے میں these are the forces which push rock strata against hard pain جیسے دیکھئے یہ ہماری مال لیتے ہیں کوئی ایک surface ہے دونوں ایک دوسرے کو مال لیتے ہیں compress کر رہی ہے compress کرے گی تو کیا ہوگا ایک سمیہ کے بعد یہ دونوں کے دونوں پہلے تو contact میں آ جائیں گی contact میں آنے کے بعد کیا ہوگا لگ تار ان پہ جب force لگے گا تو چونکہ area of influencing کا اتنا ہی تاریقے سے یہاں پہ بن گیا mountain number two تو basically یہ ہوتا ہے جو contraction forces ہوتی ہیں جن کے کارڑ سے compression ہو جاتی اور compression کی کارڑ سے ultimately mountain formation ہو جا رہی ہوتی ہے clear ہو گیا تو these are the forces which ultimately bend to rock layer and lead to formation of fold mountain جیسے ہمالیہ ہو گئی راکیز تینشن force تینشن force اگر اس کو میں تھوڑا سا erase کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤ کی کس طریقے سے formation ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو body ہے وہ ہماری کچھ اس طریقے سے body ہے یہاں پر ہماری دو body again آگئی ہے جہاں پر آپ forces لگیں گے کمپریشن کیا بجائے اب تینشن لگ رہے ہوں گے تینشن force ہو جائے گا تو they also work horizontally but in opposite direction دیکھ لیا opposite direction under intense tensional force the rock stratum gets broken and fractured which result in formation of crack and fissure in the crust development displacement of rock upward or downward from their original position along a fracture stormed at faulting and faulting result in rift valley and block mounted اب دیکھئے گا اس میں case کیا ہو رہی ہے one second case یہ ہو رہی ہے ہماری دیکھئے یہ ہمارا surface تھا یہ کہہ لیجے کہ ہماری ایک body ہو گئی اور یہ ہماری دوسری body ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تینشن میں آگئے ہیں دونے ایک دوسرے کو stretch کر رہے ہوں گے this is point of contact اور یہ لگاتار stretching ہو رہی ہے تو جب stretching ہوگی تو سیدھی سی بات ہے یہ پتلا ہوتے آئے گا اور اس طریقے سے یہ stretching ہوتے فریکچرز یا پھر اسی کو بولتے ہیں فیشرز یا پھر اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ یہ کریک ہو جا رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر کیا ہوتا ہے نیچے چکی ہمارا ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر پر میگما ہوتا ہی ہے جیسے یہ فیشر اس طریقے ایک اور ہوتا ہے جہاں پر مان لیتے ہے کہ ہماری ماؤنٹین ہے یہ ماؤنٹین اس طریقے سے یا پھر کوئی سرفیس ہی ہے جب یہ ٹینشن میں آ جاتی ہے تو یہاں پر الگ طریقے کی بلوکنگ ہو جاتی ہے کیوں بلوکنگ ہو جاتی ہے کیونکہ سب ماس الگ ہونے کے کارنہ سے سب کی ایم جی الگ لگ لگ گ گ اور ایلٹی میٹلی ہوتا کیا ہے دوسرا سرفیس اوپر ہو جاتا ہے اور بعد ایروزن کے کارنہ چیز ہمیں یہاں پر بلوک ماؤنٹین دیکھنے کو مل رہے ہوتے نیکس کلاس میں ہم لو ڈسکس کریں گے جتنے بھی طریقی کی ماؤنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو آر بیٹر کلیاریٹی آئے گی کہ ہم لوگ یہاں پر کون سی بات کر رہے ہیں ہم نیکس کنس 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 نام 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 دیفت تھیوری تو ابھی تک ہم دیکھا کون سے فورس ہم لگ رہے ہیں ہم لو جنہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کی تائم کا جو ورڈ ہے وہ کیسا ہے کس طریقے کا ہے کیسے آج کی تائم جس بنا تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم تو یہاں پر جب آپ دیکھ رہے آج کی کونٹرینٹ ایسے ہی ہے یہاں پر آپ لگاتار دیکھئے مویمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہوگا آسٹریلیا کے سائیڈ میں دیکھیں آپ کو آسٹریلیا موو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوگا اب یہ لگاتار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 30 million years سے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اب ہم لوگ start کریں ہم اور اپنے ancient time سے آ جائیں گے ہم لوگ ترشری سیکٹر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر دیکھ تیشیہ سیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤ امریکہ افری یہ دونوں پاس تھے اور ہمارا جو انڈیا والا جو باؤنٹری یہ کہہ سکتے وہ بھی افریقہ کے پاس میں تھا 100 million years ago پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نیچے جو انٹارکٹی کا الگ سے فائلی ہوئی تھی وہ افریقہ ساؤت امریکہ اور انڈیا کے ساتھ میں جڑی ہوئی تھی اور اس طریقے سے ہمیں 130 million years پر ایک پورا ہی attached format میں ہمیں ایک 컨ٹرین دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جب یہ اور اپنے جیولوجیکل میں آجاتا ہے جس جس جراسک میں آئے اور لگ لگ 300 million years پہلے پہنچ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو 컨ٹرین وہ بیسیکل ملے ہوئے تھے جس میں سے ہمارا جو ایشیا ایشیا جو 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 دیکھ یہ پر جو اس آٹلانٹک میں آپ کو دیکھنے کو ملنا ہوگا کتنا چھوٹا ہو چکا ہے جب اور پہلے آتے ہیں پرمیم اسٹیج میں آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو 컨ٹرین بہت سارے ups and downs سے ہو کر گجرا ہے بہت سارا construction اور destruction ہوا ہے یہاں پر اس construction اور destruction میں بسیکلی ہو کے آرہا ہے کہ چیزیں لگاتار موگ کرتے جا رہی ہیں اور پھر جب ہم لوگ جراسی کیج میں آئیں گے تو ہمیں اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوں گی لگاتار یہ موگمنٹ ہوتے آرہا ہے اور یہ لگاتار موگمنٹ کے کارنے سے ہمیں continent کی جو position ہے وہ لگاتار ہماری بدلتی جا رہی ہے اس موگمنٹ میں ہمیں لگاتار دیکھ رہے ہوں گے تو changes آرہے ہیں دیکھیں dog بھوک رہا ہے چلے کر تو ہماری اس طریقے سے موگمنٹ ہوتے آرہی ہے اور یہ موگمنٹ اب تریٹیشیس ایج میں واپس سے آ گئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ موگمنٹ کس طریقے سے لگاتار change ہوتی آ رہی ہے اور change ہونے میں آج کی ڈیٹ میں واپس سے ہم لوگ آ رکھے ہیں ہم لوگوں تھوڑا سا پہلے گئے تھے پھر پہلے سے آ کر کے پھر present age میں آنا شروع کرنا ہے یہ ہماری تریٹیشیس ایج واپس سے آ گئی ہے اس تریٹیشیس ایج کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا موگمنٹ لگاتار پھر سے ایشیا کے سائیڈ میں ہونا شروع ہو گیا ہے ایشیا کے سائیڈ میں ہوگا تو اپنے ترشری سیکٹر میں جیسے ہی ترشری جیولوجیکل ایج میں جیسے ہی پہنچے گا ویسے ہی جا کر کے یہ ایشیا سے جڑ جائے گا اور جڑنے کے بعد میں لگاتار پھر ہیمالیا فارمیشن وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ نیکس سلاس میں دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ہو گئی ہے جو ہماری آج کی کنڈیشن ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جاپام نکی کس طریقے سے موگمنٹ کر رہا ہے اس سوئے یہ موگمنٹ لگاتار ہمیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اور یہ آج بھی انفیکٹ ہو رہا ہے اسی کو بلتے ہیں دریفٹ کرنا دریفٹ ہو رہی ہے بیسکلی دریفٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ہمیں جو میک ملے وہ آج کی ڈیٹ کا میک پہ اب تھوڑا ہم نے فیوچر دیکھتے ہیں کیسا فیوچر ہے کیا ہوگا فیوچر میں تو فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا جڑ کر کے چلا جا رہا ہے جاپان اور چائنا کے ساتھ مل جا رہا ہے جو انٹارٹیکا کانٹرینٹ ہے وہ بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹ میں ٹوٹ گئی اور جا کر کے اگین انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ جا کر کے جڑ جائے گا ساؤتھ امریکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومنٹ ہوگی اور جو ہماری نورث امریکہ اور باقی یوریشیا کے ساتھ میں جو مل کر کے کانٹرینٹ بننا تھا اٹلانٹک جو ہوتا تو اٹلانٹک پگھل جائے گی یا اٹلانٹک پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی پیس بھی کوشیر لگاتار بڑھتے جائیں گے تو یہ ہماری جو پوری کی پوری تھیوری ہم لوگ نے دیکھا پورا کا پورا یہ جو انیمیشن دیکھا ہے اسی کو بولتے ہیں کانٹرینٹل ڈریفٹ تھیوری کلیئر ہو گیا کیا کانٹرینٹل ڈریفٹ تھیوری ہے اب جرہ اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو پینجیا تھا پورا کا پورا جسے محضر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کہہ لیجے ارث ہے ارث میں چھوٹا سا چھوٹا سا پورا کانٹرینٹ جس کو ہم لوگ سپر کانٹرینٹ بول رہے ہیں اس سپر کانٹرینٹ کا نام تھا پینجیا this is پینجیا اب سپر کانٹرینٹ ہے تو سپر اوشین بھی ہونا چاہیئے تو سپر اوشین جو ہوا کرتا تھا اس کا نام بلاتا تھا پیم تھالسہ یہ پینجیا لگاتار موومنٹ میں آ رہی ہے مطلب لگاتار یہ اپنے کنسٹرکشن اور دسٹرکشن کے تھوہ ہوکے گجر رہی ہے اور اس لیے اس کو الگ الگ فارمنٹ میں کنورٹ ہوتے آ رہی ہیں یہ جو پینجیا تھی دو پارٹ میں بریک ہوتی ہے دو پارٹ میں بریک ہونے کے کارنا سے جو اوپر کا پارٹ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انگارہ لینڈ نیچے والے پارٹ کو بولتے ہیں گونڈوانہ لینڈ یا اسی کو ہم لوگ بول سکتے ہیں لارینشیا بھی بولتے ہیں نیچے کا جو پارٹ ہے وہ گونڈوانہ لینڈ کئی سارے کنسٹ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے کول وغیرے کی بھی کنسٹ ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور clarity آئے گی جب یہ دونوں detach ہو جائیں گے تو اویسی بات ہے ایک surface آپ کو ایسا مل جائے گا دوسرا surface آپ کو ایسا مل جائے گا اور بیچ میں ایک water passage مل جائے گی this is basically water passage اس water passage کو بھی اگر دیا گیا نام سی کا جس کا نام ہے تیثیس سی اس کو بلاتا ہے تیثیس سی clear ہو گیا کیا چیز ہے تیثیس سی کا مطلب تو drift started around 200 million ago جو کی میسوزویک ایرہ آتی تھی and the content began to break and drift away from ایچ ادر ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئے تھے اگر ہم نے دیکھیں کہ کون کون سے forces لگیں continental drift میں تو basically یہ دو direction میں کام کیا ہوا ہے ایک ہوا ہے جو equator word مان لیتے ہیں کہ ہماری یہ equator یہاں کہی ہے یہ ہماری equator ہے یہ ہماری zero degree line ہے equator word جب آپ direction مطلب آ رہے ہوں گے movement کر رہے ہوں گے interaction of the forces of gravity and pole fleeing forces basically یہ کچھ forces ہے جو ان کو لگ رہے تھے gravity تو لگے گی لگے گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے poleward fleeing بھی ہو رہی تھی مطلب movement اس کا اس سائیڈ میں تھا upward سائیڈ میں تھا یہ movement ان کو upward سائیڈ میں مل رہا تھا ٹھیک ہے اور بعد ان سے تو خیر ہوگی یہ ہوگی کیونکہ water body ہے so میں clear کر دیتا ہوں آگے آپ کو idea لگ جائے گا this westward movement جو آیا تھا وہ due to tidal current تھا ایسا کس نے بولا ایسا ویگنر نے بولا ہوا ہے حالانکہ یہی ویگنر نے یہاں پر جو tidal current کا نام دے دیا تھا اسی کارنہ سے ان کی criticism ہوتی ہے یہ بولتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے باقی لوگ بولتے ہیں صحیح نہیں ہے although continental drift theory اور all بات کریں گے تو this is practical thing اور یہی چیز ہوا بھی ہے اور یہاں پر انہوں نے جو forces کے بارے میں بات کیا تھا جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ driving forces ہے کہ آخر میں یہ کیوں ہوا یہ پوری طریقے سے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط forces بتائے گئے تھے اور جو غلط forces تھے اس میں سے ایک تو تھا ہمارا tidal current تو tidal current کے کارنسی جو tidal force ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ movement ہوگی مطلب جو ہمارا کہ جیسے اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا مال لیتے ارث ہے ارث پہ پورا کا پورا 3x4 تو water ہے جیسے یہ tidal force لگے گا ویسے یہ water جو ہوتا ہے وہ rise کر جائے گا اوپر چلائے گا اور ہمارا جو جہاں پر پڑا ہوا ہے لارنشیا اور گونڈوانا وہ ادھر کے سائیڈ میں ہی move کر جائے گا flow کر جائے گا ایسا بولا گیا ہمارے اس ویگنر کے دوارا although غلط تھا کیوں غلط تھا اس بھی ہم لوگ دیکھیں گے کیا غلط تھا اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ evidences کون کون سے produce کیے گئے ہمارے ویگنر صاحب کے دوارا in support of continental drift theory اپنے اس continental drift theory میں کون کون سی چیزیں انہوں نے بتائی سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ دیکھو یار جو south america اور africa یہ دونے ایک دوسرے سے fit ہو جا رہے ہیں جب اس کے contraint کو آپ crafting کے method سے craft وغیرے کے ذریعے کٹ کٹ کے اس کو جب لگانا شروع کریں گے تو یہ basically ایک دوسرے کے ساتھ fit ہو جا رہے ہوتے ہیں especially جو Brazil کا جو bulge ہے مطلب یہ ہمارا suppose اس طریقے سے ہمارا south america آ جاتا ہے اور یہاں پر ہمارا north america یہ ہمارا africa آ جاتا ہے تو یہ جو bulge basically نکل کے آیا ہے برازیل والا یہ یہاں پر جا کر فٹنگ ہو جا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر کچھ اسی طریقے کا africa ہے اور یہ gulf of guinea یہی پر آپ کو ملے گا basically gulf of guinea یہاں پر جا کر فٹنگ ہو جاتی ہے یعنی سیدھی سی بات وہ یہی سے نکلا ہوگا تو گرین لینڈ اسی طریقے سے اوپر جو گرین لینڈ آئی ہوئی ہے وہ الازمیرے اور بیفن آئی لینڈ جو روشیہ کی الازمیرے ہے اور بیفن آئی لینڈ یہاں سے جا کر اگین یہ فٹ ہو جا رہی ہوتی ہے similarly ویسٹ کوسٹ آف جو انڈیا کا ہے اور میڈا گاسکر اور افریقہ یہ تینوں بھی آپس میں جوائن ہو جا رہے ہوتے ہیں فٹ ہو جا رہے ہوتے ہیں نارت امریکہ ساؤت امریکہ ایک سائیڈ میں اور افریقہ اور یوروپ ادر سائیڈ میں فٹ ہو جا رہے ہوتے ہیں تو بسیکلی یہاں پر سارا کا سارا فٹنگ کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے اس فٹنگ کے علاوہ کچھ اور بھی میں آپ کو الگ سے بھی بتا دیتا ہوں جیسے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہمارا مال لیتے ہیں کہ یہ ایک ایریا ہے جہاں پر آپ کو انڈیز مل رہی ہے یہ بسیکلی انڈیز ہے انڈیز کا ایریا اور جو افریقہ میں ایٹلس کا ایریا ہے یہ جو ایٹلس کا ایریا ہے ان دونوں ماؤنٹین میں سیمیلیریٹی پائی گئے ان دونوں ماؤنٹین کی جو مٹیریل ہے وہ سیم پائے گئے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا یہ بھی ایک وضعہ تھی جس کے قارن سے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ کانٹرینٹ ایک ساتھ رہے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ میں جو یورپ کا پارٹ تھا یہاں پر یورپ کے پارٹ میں سویزلینڈ کے پاس میں آپ کو آلپس پہاڑیا مل رہی ہوتی ہیں اگن یہ بھی سیمیلر نیچر کی تھی اور یہ بھی یہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی کا پارٹ ہوا کرتی تھی تو ایک طریقے سے آپ کو پوری کے پوری کلاریٹی آگئی کہ آخر میں جو یہ ہمارا کانٹرینٹل دیف تھیوری ہے اس کے کیا کیا فیکٹرز ہے کون کون سے ایسے ایسے ایویڈنس ہیں جو اس کو لیڈ کیے بنانے کے لئے لیکن اب کوسٹ لائن ہے they are they are having temporary feature and they are liable to change یہ لگاتار بدلتے رہتے ہیں تو ہو سکتا there is a coincidence ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہل رینجز مل رہے ہیں وہ سیم مٹیریل کی مل جا رہے ہیں اس کے علاوہ کانٹرینٹل دیف تھیوری جو شفٹ کر رہی ہے انڈیا کی پوزیشن too much to the south and distorting in relation with the میڈی تیرینیان سی and arcs the mountain do not always exhibited geological affinity تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ geological affinity کے تھو نہیں چلتے ہیں کئی بار یہ mismatch میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس وجہ سے بھی ہمیں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ کچھ ہمارے یہاں پر جو ہے criticism لیکن یہاں پر ایک اور چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ آپ کے حالان کی جیس کے لیے نہیں ہے وہ optional والے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بٹ ہمارے اس ویگنر صاحب نے ویگنر کی تیوری دیکھی غلط نہیں ہے کل کو اگر آتا ہے question کیا ویگنر کی تیوری غلط ہے تو آپ بولیں گے نہیں ویگنر کی تیوری پوری طریقے سے صحیح ہے بس انہوں نے جو evidences produce کیے in fact جو driving force بولا تھا وہ driving force خالی غلط بولا تھا باقی سارا چیز انہوں نے correct بولا ہوا ہے سب کچھ صحیح ہے آج بھی اتنا ہی relevant ہے اب یہاں پر جلا سنیے گا ویگنر صاحب نے بولا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو ہمارا پینجیا ہے جو ہمارا super content پینجیا ہے یہ basically south pool کے پاس میں تھا یہ ہے basically south pool یعنی اب نیچے کے سائیڈ میں کون کون ہوں گے نیچے کے سائیڈ میں افریقا ہے انڈیا ہے آسٹریلیا ہے ہے کی نہیں ہے یہ ہمارے پاس اتنے content ہے اور اس علاقے میں یہاں پر بھی ہمارے پاس south amerika ہے اور ہمارے top کے سائیڈ میں کون کون ہے top کے سائیڈ میں ہمارا north amerika ہے eurasia ہے eurasia green land وغیرہ آ جا رہا ہوتا ہے یہ ہماری مالے تین equator ہے this is equator سیدھی سی بات ہے افریقا آسٹریلیا انڈیا اور جو south amerika ہے یہ علاقہ south pool کے پاس میں ہے تو سیدھی سی بات یہاں پر ice traces یا پھر glacial سپائے جائیں گے glacial سپائے جائیں گے تو سیدھی سی بات یہاں پر جو marine animals ہیں وہ marine animals کہہ سکتے ہیں کہ آپ remnants پاس سکتے ہیں remnants پاس سکتے ہیں لیکن جو amerika eurasia اور green land یہ equator کے پاس میں ہے یعنی tropical area گرم چھتر میں ہے آپ ایسے سمجھئے tropical چھوڑی آپ یہ سمجھئے کہ بہت زیادہ یہ hot areas میں رہیں گے تو سیدھی سی بات ہے جو بھی یہاں پہ tree یا جو بھی vegetation جب یہ نیچے گر جائے اور لگاتار high pressure high temperature پڑے گا تو یہ convert ہو جائے کس میں coal میں ہمیں ان علاقوں میں جو انگار land کے علاقے ہمیں یہ سے ہمیں coal کے اچھے خاصے مطلب انتھرا سائیٹ ٹائپ کے coal مل رہے ہوتے کیوں مل رہے ہوتے ریزن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ اس علاقے میں coal بنے تھے جبکہ گونڈوانا land جو نیچے والا land جو گونڈوانا land میں کچھ خاص کو کے روپ نہیں ملتے جسے جسے اب اگر افریقہ میں آ جائیں گے تو افریقہ میں coal پایا ہی نہیں جاتا ہے لیکن وہ بہت پور quality کی coal ہوتی ہے سمیللی انڈیا میں بھی آ جائیں گے تو انڈیا میں کچھ حد تک bituminous مل جاتی ہے لیکن اگن جو ہوتی ہے better quality کی coal ہم نہیں ملتی ہے اسی طریقے سے آسٹریلیا میں بھی دیکھئے کچھ خاص coal نہیں ملتی ہے یہاں پر بھی inferior quality ہوتی اور آپ کو ریزن سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر میں کیوں نہیں ملتی ہے اور یہ پورا جو evidences دیا گیا تھا ہمارے ویگنر صاحب کے دوارہ تو آپ کو ایک آئیڈیا لگیا ہوگا کہ ویگنر کی ایک اور انفی آپ کو proof مل گئی کہ آخر میں جو Continental Drift Theory ہے وہ کیوں correct ہے آئیڈیا لگیا کیا چیز Continental Drift Theory کے یہاں پر نکل کے آ جاتی ہے number of developments نکل کر آ جاتی ہے ان number of development میں سب سے پہلی ایک تھیوری آتی ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ Convection Theory یا اس کو بولتے ہیں Convection Current Theory یہ Convection Current Theory ہے Arthur Home کے دوارہ آر Arthur Holmes کے دوارہ کیا گیا تھا similarly ایک اور development یہ پر آ گئی تھی اور وہ تھی Seafloor Spreading Theory Seafloor Spreading یہ جو Seafloor Spreading Theory تھی وہ بسیقل دی گئی تھی کس کے دوارہ یہ دیا گیا تھا Harry Hess صاحب کے دوارہ ان دونوں لوگوں کی مدد سے ہمیں ultimately پھر مل جاتی ہے پلیٹ Tectonic Theory تو Basically Next Theory ملتی ہمیں Plate Tectonic Theory ان Theory کو ہم آج discuss کریں لیکن Plate Tectonic Theory کو کل discuss کریں کیونکہ بہت broad topic ہے ساتھ discuss کر رہے ہوں تو فٹا فٹا شروع کرتے ہمارا Convection Theory دیکھتے ہے اس میں کیا کچھ ہے ہمارے پاس Convection Theory کو دی گئی تھی Arturo Homes کے دوارہ اور یہ Convection Current In Mantle کو discuss کرتا یہ ہمارا مال لیتے ہے Crust ہے یہ ہماری اوپر مال لیتے ہے This is basically Top surface Crust Crust کے نیچے ہمارا Entro جو ہمارا Ashtino Sphere ہوتی ہے یہ ہماری آگئی Ashtino Sphere Ashtino Sphere ہوتی ہے اس مومنٹ کے کارنے سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ ہمارا surface ہو گیا یہ ہمارا Crust کا پارٹ ہو گیا تو یہ ہمارا ہو گیا نیچے ہمارا current کچھ اس طریقے سے مومنٹ ہو رہی ہے اگر اس side میں آئیں گے تو force کدھا لگ رہا ہے اپنے left side ڈیریا پہ کنسنٹ کریں تو یہاں پر دو forces ہو رہی ہے ایک force ہے جو left direction میں دوسری right direction میں یعنی بول سکتے ہیں کہ یہ area ہے یہ tension feel کر رہا ہے وہ ہی اگر بات کریں اس area کی کی ایک سائی میں رائٹ سائی میں لگ رہا ہے دوسرا سائی میں left لگ رہا ہے یہ basically compression feel کر رہی ہے تو اوپر ہمارا crust ہے basically لگ تار convection current کے کارل سے tension یا compression feel کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہی بتائے گیا تھا ہمارے Arthur Holmes کے کارل سے ہے تو آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا جو ہماری convection current ہے بنی کیوں ہے according to the theory the intense heat generated by radioactive substance in the mental seek a path to escape ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کس طریقے سے اپنی pressure کو release کرنے اور pressure کو release کرنے کے چکر میں اپنی جو heat energy ہے اس کو لگاتار یہ kinetic energy میں بدلتے رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ kinetic energy اس کو ایک current کا روپ دے دے رہی ہوتی ہے جو current کر لیجے یا cell کے format میں movement کرنا شروع کر دے رہی ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم لوگ اپنے plate tectonic theory میں جیادہ اچھے سمجھ پائیں کہ کیا چیز ہو رہی یہاں پر ریجز کیا ہوتے اور کیا ہوتی ہے اس کے حیری حیث صاحب کے دوارہ ہوا کیا تھا پہلے تھوڑا سا history میں چلتے اور ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے ویگنر صاحب کے دوارہ ویگنر جو continental drift theory ابھی پڑھے ہوئے انہی کے بارے میں ویگنر نے بولا کہ دیکھئے جو ہمارا continent ہے یہ مان لیتے ہمارا تو ویگنر نے بولا تھا کہ جو ocean ہوتے ہیں ocean are flat feature less surface flat and feature less surface یعنی ہمارے ocean پہ کوئی land form نہیں ہوتے پہاڑ ہمارے پاس mountain ہوتے ہمارے surface پہ ویسا land form نہیں پائے جاتا ہے ان ocean لیکن ہوا کیا ورلڈ وار کی condition چل رہی ہوتی ہے ورلڈ وار کے دوران میں ہمارے ایک navy کے بندے ہوتے ہیں navy کے commander رہتے ہیں harry has harry has کرتے کیا ہے کہ سب marine لے کر نکل جاتے ہیں سب marine آپ کو پتا ہی ہے کہ underwater چلتی ہے یا کہہ سکتے sea underwater چل رہی ہوتی ہے تو انہوں جب نیچے انہوں دیکھا کہ آج تک ہم لوگوں کو بے بھولتے ہیں یہاں پر بھی plane بھولتے ہیں تو بہت سارے یہاں پر بھی ایکچول میں کیا ہے کہ فیچر پائے جا رہے ہوتے ہیں تو جب ہمارے ہیری ہس واپس لوٹ کر کے آتے ہیں تو پہلے وہ کہتے کہ دیکھو بیگنر نے جو کچھ بتایا وہ سب گلت بتا ہے ایکچول میں سی جو ہے وہ فیچر لیس سر فیس ہے یہاں پر بھی فیچر پائے جا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے خوج بین کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ سی فلور ہے یہ ایکچول میں سپریڈ کر رہا ہے سی فلور سپریڈ and central axis was proposed by ہماری ہری ہے continued with conventional theory intense heat tries to escape lead to conventional current meeting of rising limbs causes ridges and falling limb trenches تو سی فلور سپریڈ یہ سب چیز آپ جرہ سمجھئے یہاں پر چیز ہے یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس مال لیتے یہ ہمارا surface ہے اور یہ ہمارا مال لیتے ہے کہ اوپر کا part ہے crust یہ ہمارا اوپر crust ہے یہاں پر لگاتا ہر ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ ہماری convection current چلی نہیں کوئی دکھت نہیں convection current کو چلا دیتے ہے movement ہوگا ادھر کے side forces forces لگ رہے ہوں گے ادھر کے side میں forces لگ رہے ہوں گے تو یعنی کہ یہ plate ہے یہ plate اگر ہم لوگ کیول اتنا اتنا مانے اس plate کو دیکھیں اگر تو یہاں پر tension لگ رہی ہے اور دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے move کر رہے ہے similarly plate بس اس کا نام بدل جاتا ہے ویلی کا نام ہو جاتا ہے یہاں پر trench بلا جاتا ہے plate کا نام یہاں پر گائیوٹ بول دیا جاتا ہے اور mountain کا نام یہاں پر ridges بغیر بول دیے جاتے ہیں تو بس نام تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے لیکن جو اس کا actual میں جو meaning ہے وہ seem رہ جاتا ہے تو this is basically the sea floor spreading theory یہاں بولا گیا کہ this یہ theory اور زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ plate tectonic theory کو اور اچھے سے پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بہت اور باقی نیچے کا جو بسالتک magma وہ اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے سی floor spreading کے روپ میں آ جا رہا ہوتا ہے تو یہ تھی basically ہماری سی floor spreading theory کے بارے میں اس سی floor spreading theory اور conventional current دونوں کو جب ملا کر کے ہم development دیکھتے ہیں تو ہمیں plate tectonic theory سامنے نکل کے آ رہی ہوتی ہے اس plate tectonic theory کے بارے میں کیا کچھ ہے کیا development ہوئی کیا ہوئی ہے سارا کچھ ریکنگ ہم اپنے next class میں چلے پھر تو اس class کے لئے ہی stop